حکومت جہاں بھی قائم کی جائے اصول کے لحاظ سے تو اسی بات کا احتمام ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی رائے سے قائم ہو لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم رہے اور ان کی تائید سے محروم ہو جائے تو وہ اپنا وجود تحلیل کرتے ہیں یعنی یہ بنیادی اصول ہے اب اس اصول کے اگر آپ دیکھیں اوپر تو افغانستان میں بھی یہی ہونا چاہیے یعنی ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں تو افغانستان کے لیے بھی اسی کو پسند کرنا چاہیے بلکہ اس وقت جن مسلمان ملکوں میں اس جمہوری اصول کے مطابق حکومتیں قائم نہیں ہیں وہاں کے بارے میں بھی یہی عرض ہونی چاہیے مثال کے طور پر سعودی عرب کے بارے میں وہاں بادشاہت قائم ہے بعض خلیج کے ممالک وہاں بھی اسی طرح بادشاہت ہیں یعنی عمارتیں قائم ہیں اسی طرح کا معاملہ بعض جگہوں پر مذہبی آمریت کی صورت میں ہو گیا جیسے کہ ایران ہے تو ان تمام جگہوں کے بارے میں ہمارے پیش نظر یہی ہونا چاہیے کہ یہاں جمہوری حکومتیں قائم ہیں افغانستان میں بھی ہدا کرے کہ وہ حالات پیدا ہو جائیں کہ لوگوں کی رائے سے حکومت قائم ہو یہ افغانستان کے عوام کا حق ہے اور اس حق کے معاملے میں ہمارے دل دماغ ہماری روح میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے اس ذاویے سے اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے بندوق کے زور پر طالبان نے جو حکومت قائم کی وہ بھی ناجائز تھی اب اگر بندوق کے زور پر وہ کوئی حکومت قائم کریں گے تو وہ بھی ناجائز ہی ہوگی تو ایک حکومت جائز کب ہوتی ہے یہاں جائز اور ناجائز کا سوال ہے اسی وقت جائز ہوتی ہے جب لوگ اس کا انتخاب کریں یہ بیس سال تک جنگ کیوں ہوئی بیس سال تک لوگوں کا خون کیوں بہا اس لیے کہ اس اصول کو ایک گروہ اپنے مذہبی اعتقادات کی بنیاد پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں یعنی اگر اس اصول کو پہلے دن مان لیا جائے تو پھر تو مطالبہ ہی بہت سادہ تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک دستور بنایا جائے اس کی بنیاد پر انتخابات کرایا جائیں اور ان انتخابات میں جو نتیجہ بھی سامنے آ جائیں امریکہ جب یہاں آیا تو ظاہر ہے کہ اس وقت انتقام کے جذبے سے سرشار تھا اس نے ایک اقدام کیا اس اقدام میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت زیادتی بھی ہوئی بعض جگہوں پر لیکن طالبان کی حکومت ختم ہو گئی وہ ایک ناجائز حکومت تھی استبدادی طریقے سے قائم تھی ایک دوسرے استبداد نے آ کے اس کو ختم کر دیا اسی طرح سے وہاں القاعدہ نے اپنے مراکز بنا لیے تو ان کا خاتمہ کیا گیا